اسلام علیکم سٹوڈنٹس تمام علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کے جو پرانے سٹوڈنٹ ہیں یا علامہ اقبال اوپن انیورسٹی میں جنہوں نے نیا داخلہ لیا ہے ان سب سٹوڈنٹس کے لیے آج میں ایک بہت ہی زیادہ انفرمیٹوی ویڈیو بنانے لگی ہوں اس ویڈیو میں میں آپ سب لوگوں کو گائیڈ لائن دوں گی کہ اپنا اسائنمنٹ کا ریزلٹ آپ کس طرح چیک کر سکتے ہیں اسائنمنٹ کا ریزلٹ چیک کرتے وقت اگر آپ کا ریکارڈ فاؤنڈ نہیں ہوتا یا آپ کو مسئلے آتے ہیں تو آپ انہیں کیسے حل کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پر پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی تمام جو ہے ویڈیوز آپ تک اویلیبل ہو سکیں سٹوڈنٹس ہم اپنی یوٹیوب چینل پر صرف وہی ویڈیو اپلوڈ کریں گے جو آپ سب سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول ہوا کرے گی یعنی آپ سب کو جو بہت زیادہ مدد دے گی تو ریزلٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے کسی بھی صورت چیک تو کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ جائیں گے گوگل پر لکھیں گے raiseforsuccess.blogspot.com یعنی ہماری ویب سائٹ کا نام آپ گوگل پر سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ہماری ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری ویب سائٹ میں کچھ جو ہیں سائٹ پر باکسز بنے ہوئے ہیں ان باکسز میں سے ریزلٹ کی نام سے ایک باکس ہے جس میں تمام اسائنمنٹس کے ریزلٹ تمام جو ہیں ورکشاپ کے ریزلٹ چاہے میٹرک کا ریزلٹ ہو چاہے انٹر کا ریزلٹ ہو چاہے ورچول یا نیورسٹی کا ریزلٹ ہو تمام ریزلٹس جو ہیں صرف ایک جگہ ہی اپلوڈ ہوں گے اور وہ یہ ہے ریزلٹس پہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور جو آپ نے سٹرگل کی اپنے پیپرز کے لیے اپنے اسائنمنٹس کے لیے آپ سب یہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے آج کے کس طرح آپ اپنا ریزلٹ چیک کریں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ڈیٹیل ہیں خیزہ دو ہزار بیس کی اسائنمنٹ کا ریزلٹ آ گیا ہے نیچے بٹن پہ کلک کر کے اپنا ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ویڈیو جو میں بنا رہی ہوں یہ اس ریزلٹ کی نیچے یہاں پر اپلوڈ ہوگی تاکہ سٹوڈنٹ جنہیں نئی ریزلٹ چیک کرنا آتا یا جنہیں ریزلٹ چیک کرنے میں مسئلے ہوتے ہیں وہ اسے دیکھ کے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں اور اپنی جو ہے ریزلٹ کو چیک کریں آپ نے کلک ہے اور بٹن کے اوپر سب سے پہلے کلک کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریزلٹ کون سا ہے سمیسٹر آٹم ٹو تھاؤدن ٹونٹی کا ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ نے اپنا پروگرام سیلیکٹ کرنا ہے ابھی صرف دو ڈگری پروگرام جو ہیں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ ان کی اسائنمنٹ کے مارکس آئے ہیں ان دونوں میں ریزلٹ دیکھنے کا پروسس سیم ہے ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے میں جو ہے یہاں پر انٹرمیڈیٹ دیکھوں گی کیونکہ میرے پاس جو رول نمبر ہے وہ انٹر کا ہے یہ دیکھیں انٹرمیڈیٹ پہ کلک کیا اور ہم نے سبمیٹ کر دیا اس نے کیا کہا ہے اس نے کہا ہے مجھے آپ رول نمبر اینٹر کریں اور رول نمبر اینٹر کرنے کے بعد میں آپ کو ریزلٹ دیکھاؤں گا میں رول نمبر اینٹر کر رہی ہوں ایک سٹوڈنٹ کا ان کا کام میں نے خود کیا تھا اس کے بعد میں اسے سبمیٹ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ان کی اسائنمنٹ مارکس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں یہ اسائنمنٹ مارکس ہیں اس کے بعد فے کا ان کا ڈگری پروگرام ہے یہ ان کی سبجیکٹ ہے اور یہ ان کا جو ہے ریزلٹ ڈیکلیئر ہو چکا ہے جن کی چار اسائنمنٹ ہیں چار اسائنمنٹ کا ریزلٹ آ گیا ہے جن سبجیکٹ کی دو اسائنمنٹ ہیں ان کا دو اسائنمنٹ کا ریزلٹ آ گیا ہے اس طرح آپ اپنی اسائنمنٹ جو ہیں ان کا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں سپوز اگر اب ہم جاتے ہیں اس طرف کہ اگر کسی بچے کا ریکارڈ یا ریزلٹ فائنڈ نہیں ہوتا تو کیا مسئلہ ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سپوز اگر میرا دھیان نہیں تھا میں ریزلٹ جو ہے فاؤنڈ کرنے لگی تھی ریزلٹ میں چیک کرنے لگی تھی کہ میرا ریزلٹ کیا آیا ہے یا میرے سٹوڈنٹ کا کیا ریزلٹ ہے ٹھیک ہے تو میں نے سب سے پہلے کلک کیا انٹر میڈیٹ پہ ٹھیک ہے جیسے میں نے پچھلا کلک کیا تھا انٹر میڈیٹ پہ کلک کر کے میں نے سب میٹ کر دیا لیکن اب میں یہاں پہ کیا کرنے لگی ہوں یہاں پہ میں رول نمبر انٹر کروں گی ٹھیک ہے سمجھے میں نے یہ رول نمبر انٹر کر دیا ہے اور اسے اب میں سب میٹ کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا سوری نو ڈیٹا فاؤنڈ یعنی کہ جو میں نے رول نمبر انٹر کیا ہے وہ انٹر میڈیٹ کا رول نمبر نہیں تھا یعنی مجھ سے مستیک ہوئی ہے رول نمبر اینڈر کرنے میں ٹھیک ہے سو آپ نے جب ریزلٹ چیک کرنا ہے بہت ہی زیادہ دہان سے آپ نے اپنا رول نمبر اپنی ڈگری پروگرام کے مطابق اینڈر کرنا ہے پھر کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ اپنا رول نمبر غلط ڈگری پروگرام میں ایڈ کر دیتی ہیں تو آپ کا ریزلٹ بلکل شو نہیں ہوگا جیسے ہی آ رہا ہے بلکل ویسے ہوگا میں امید کرتی ہوں تمام سٹوڈنٹس کے مارکس اچھے آئیں گے اور انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے صدقے آپ سب کو اچھے اچھے نمبر ملیں گے ہمیں اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا سٹوڈنٹس آپ نے ہماری ویب سائٹ کو جاتے جاتے فالو ضرور کرنا ہے فالو کے لیے آپ یہاں پر فالو بٹن پر کلک کر کے ہماری ویب سائٹ کو فالو کر سکتی ہیں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے آپ یہاں پر ہمارے کانٹیکٹ نمبر کے تھوڈ ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں ہمارے ایمیل اڈریس کے تھوڈ ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں ہمارا یہ کانٹیکٹ اس فارم ہے اس کے تھوڈ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں مگر اس کا ریپلائی ڈائریکٹ آپ کے میل پہ جائے گا ہمارے دست metro ہمارے پہ توڈوں میں ہمارے پہ سکتی ہیں ہمارے پہ انسان ہمارے پہ